اچھا شرارتی حرو프 کی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آگemment تھی کہ یہ ہے کیا اور ان کا استعمال کہاں پر کرنا ہے تو شرارتی حروف جناب ہوتے ہیں نو ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس آجتا ہے الیف ڈال کا خاندان یعنی کہ ڈال 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 ڈے ڈے ڈہ ڈے کتنے ہو گئے آٹھ اور ایک رہ گیا ہمارا واو یہ جو نو حروف ہیں یہ شرارتی حروف ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں لفظ کو توڑتے ہیں جہاں بھی آپ اردو کا کوئی لفظ دیکھیں گے جہاں پہ وہ لفظ بریک ہوا ہوگا ٹوٹا ہوگا وہاں پہ لازمن شرارتی حرف ہوگا ٹھیک ہے مثال لیتے ہیں ایک سمپل بتاؤں گی ایک تھوڑی سی مشکل بتاؤں گی سب سے پہلا لفظ جناب ہم لے لیتے ہیں موتی موتی کے توڑ لکھتے ہیں کیا ہوں گے بیم واؤ تے اور چھوٹی یہ اب ہم نے اس کو جوائن کرنا ہے اب یہ سوچیں کہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ نے اس سے یہ جو ہے توڑ ان کے جوڑ کروانے ہیں تو جوڑ کروانے کے لیے اسے کہیں کہ بیٹا جہاں پہ شرارتی حرف ہے اس کے بعد لائن لگاؤ وہ دیکھے گا کیونکہ اس کو آپ نے پہلے یاد کروائے ہوئے ہیں وہ دیکھے گا واو اس کو نظر آجے گا کہ شرارتی حرف ہے شرارتی حرف کے بعد لائن لگائی اس کو پیچھے جا کے انسرکل کر دیا جو بعد والے دونوں ہیں ان کو بینسرکل کر دیا اب کیا کرنا ہے اب ان کو جوائن کرو یہاں پہ شرارتی حرف تھا اس نے ورڈ کو توڑ دیا میم اور واو کی آدھی شکل یہ میم کی آدھی شکل ساتھ میں واو جوائن کر دیا میم واو مو تے چھوٹیے تی تے اور چھوٹیے جوائن ہوں گے کیونکہ واو نے ان کو بریک کیا تھا تے چھوٹیے تی مو تی کوئی بھی ورڈ ہوگا جہاں پہ شرارتی حرف آئے گا وہاں پہ وہ ٹوٹے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کے آدھی اشکال کو جوائن کر کے ورڈ بنانا ہے اگلی مثال تھوڑی سی مشکل ہے میں لکھوں گی برداشت کیونکہ اس میں دھیر سارے شرارتی حرف استعمال ہوئے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کے توڑ لکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا کیا ہے سب سے پہلے ہے ب بے رے دال الیف شین اور تے ٹھیک ہے اب برداشت ہے اس کو ہم نے ملانا ہے بچے کو نہیں پتا کہ ہم نے جوڑ کیسے کرنے ہیں ہم نے اس کو بتانا ہے کہ کس کس کی آدھی شکل کو اپنے جوائن کرنا ہے جہاں شرارتی حرف ہے اس کے بعد لائن لگا اور اس کو انسرکل کرو گروپنگ کرو رے شرارتی حرف ہے لائن لگائی پیچھے جا کے انسرکل پہلا گروپ بن گیا دال شرارتی حرف ہے لائن لگائی جوائن یعنی کہ اس سرکل بنا دیا علیف شرارتی حرف ہے انسرکل شین اور تے شرارتی حرف نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے بے اور رے کو جوائن کرو بے کی آدھی شکل ساتھ میں رے رے کی آپ کو بتا ہے نا یہ چھوٹی شکل آئے گی یہ ہے یہ بچکلنی حرف میں سے ایک حرف ہے اس لئے جب بھی اس کے ساتھ رے ملے گی تو یہ اپنی چھوٹی شکل بنائے گی بر ڈال اکیلا علیف اکیلا کیونکہ یہ شرارتی حرف ہے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں جوائن ہو رہا اور شین کی آدھی شکل اور تے تو یہ بن گیا نا برداشت اب دیکھیں یہ کنسیپچول ہے کہ شرارتی حرف لفظ کو توڑے گا بچہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے خود سے ورک کر رہا ہے ایفرٹ کر رہا ہے جس جگہ بچہ ایفرٹ کرے گا وہیں پہ وہ سیکھے گا الفاظ کے رٹے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا وہ آپ کتنا سکھا دیں گے جب اس طرح سے بچے کریں گے تو وہ خود سے لفظ بنانا سیکھیں گے ان کا ذہن کھلے گا وہ کیبلری ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے تینکیو سو مچ